بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بھائی اچھا میں ایک دو باتیں یار پنجابی میں کرلوں اچھا وہ اکثر کچھ انڈین بھائی اعتراض کرتے ہیں یار پنجابی کی ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے تو آپ پنجابی مت بولا کریں لیکن کچھ باتیں ہوتی ہیں یار پنجابی میں ہی زیب دیتی ہیں سواد اندہ اگل اندہ پردیسیو نال بیٹھے کسے اپنے یار دوست بیلی دیوی پپی نہ لے لے جی ٹھیک ہے دس ہزار ریالدہ جرمان نہ ہویا ہے کس طرح ہویا ہے کی معاملہ ہے اور پپی لے اندہ پپی بنی لے گئی بقید آیا پپی پپی بنی لے گئی ماجرہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں تمام میرے خاص کار پاکستانی بھائی احتیاط کیجئے گا یار چھوٹی چھوٹی بات تک میں نے حال ہی میں آپ کے ساتھ تک ویڈیو شیئر کی تھی وہ وڈسپ گروپ میں ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو بھی وہ گروپ بنے ہوتے نا اکثر وہ کام کے سلسلے میں لوگ گروپ بنا لیتے ہیں گروپ جوئن کر لیتے ہیں چلو مجھے کام کی کسی بندے کی یا کہ مجھے کام چاہیے تو اس گروپ میں لوگ بولتے ہیں وہ گروپ میں ایک صاحب نے دوسرے کوئی تھے پاکستانی سے دونوں اس کو گالی نکال دی بھائی اس نے اس کے اوپر کیس کر دیا تو وہ پتہ نہیں پندرہ ہزار ریال میں بات وہ دالت نے فیصلہ کیا تھا ایسے کچھ تھا مجھے بھی یاد نہیں ہے لیکن بارال اس میں نا بھائی دس ہزار ریال کا گرامہ ہوا ہے ایک پردیسی بھائی کو ہوا کیسے ہے اصل بات تو یہ ہے اچھا بات یہ ہے جی یہ دونوں کسی بیانی کہیں بھی دوست تھے بیٹھے ہوئے تھے گپ شپ لگا رہے تھے یہ جو بھی معاملہ تھا یا ایک جگہ کے اوپر اکٹھے کام کرتے تھے جس کی پپی پپی نہیں لے گی لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی طرف سے یہ کہا گیا ہم دونوں ایک جگہ پر کام کرتے تھے اور وہاں پر ہی کام کرتے ہوئے جب سارے لوگ چلے گئے ہیں تو یہ بندہ میرے پاس آیا ہے اور اس نے آ کر میری گالوں کے اوپر ایسے ہاتھ رکھے ہیں اور چند سنگٹ ہاتھ رکھے ہیں چہرہ اپنے میرے پاس لے کے آیا بہنے آگے سے اس کو پیچھے کیا میرے تو وہم و گبان میں بھی کوئی ایسی بات نہیں تھی اور میں تو حران پریشان ہو گیا اور میرا کام بہت متاثر ہوا اس سے اس بندے نے اس چیز کے اوپر عدالت سے رجوع کیا اور عدالت نے اس بندے کو بلا لیا کہ بھائی یہ مسئلہ ہے جی آپ نے کیا اس نے بولا جی جی نہیں جی نہیں میں نے تو ایسا کچھ سوچ کر کیا ہی نہیں ہے یہ تو میری بیٹے کی عمر کا ہے یہ وہ نے بولا تمہارے بیٹے کی عمر کا ہے تو کیا ہے تو تمہارا بیٹا ہے ایسا کیا ہی تو نے کیوں پپی لینے کی کوشش کی گی ہاتھ ادھے رکھے رہے چند سیکنڈ رکھے رہے اس نے اچھا برحال اس لڑکے نے بولا جی کہ مجھے اس نے نا مجھے حراسہ کرنے کی کوشش کی اور میرا کام متاثر ہوا ہے میں ذہنی طور پر بہت پریشان ہوا ہوں لہٰذا اکامن ہزار ریال کا حرجانے کا نوٹس اس کو دیتا ہوں میں ٹھیک ہے وہ بدے کے تو پاؤں سے زمین نکل گئی اکامن ہزار ریال کے درسے لے میں ابھی یہ ہاتھ لگانے کے اکامن ہزار ریال یار اچھا برحال باتیں تو بہت ہیں اگر میں اور اس میں سے نکال نہیں بیٹھ جاؤں کہ آپ فلپین لڑکی دیکھ لیں تو وہ بھی چلو چھوڑو یار اچھا برحال جی ادارت نے پھر ان کو فیصلہ یہ دیا ہے کہ دیکھیں ماجرہ کیا جب سی سی ٹی وی میں دیکھا گیا تو واقعہ ہی اس میں جو بھی تفصیل تھی وہ سامنے آئی اس کے بعد اس بندے کے اوپر دس ہزار ریال کا جرمانہ کیا گیا اور ساتھ میں اس کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر آپ جرمانہ پے نہیں کریں گے تو آپ کو پانچ پرسنٹ زیادہ دینا پڑے گا اس کے علاوہ بھی اور دوسری بات اس سے معذرت بھی کریں اور تیسری بات اس نے جو عدالت کا طور پر وکیل وغیرہ کے اوپر جو بھی خرچہ کی ہے وہ بھی آپ نے پے کرنا ہے ایسے گال بھی مت پر ہو رہی ہے کہ آپ چاہے مزاکی کر رہے ہیں اگر وہ سریعت ہو گیا ہے تو دس ہزار لگ جائے گا